اور آج تو ایسی پوزیشن ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے گناہ کر کے احساس گناہ بھی نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں مولا اپنے کرم سے اس پر پردہ ڈال کے رکھتا ہے اور آپ کو وہ گناہ کرتے ہیں نا تو مولا پردہ ڈالے رکھتا ہے لیکن وہ صبح اٹھ کر اپنے دوستوں سے تذکرہ کرتے ہیں میں نے رات میں یہ گناہ کیا کہ پروردگار ان پر عذاب مسلط فرما دیتا ہے کہ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی یہ سچویشن نہیں ہے کیا آپ نے دوستوں سے اپنے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرتے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمیں اگر آج تباہی اور بربادی کے دعانے پر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ گناہ نے پہنچایا ہے اور سن لو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مسیبتوں کے بادل دور فرما دے اور پریشانیوں کے دلدل سے نکال دے اگر آپ اورادوں وظائف نہیں کرتے کوئی بات رہی گناہ سے زیادہ سے زیادہ بچو اللہ مسیبتوں کو دور فرما دے گا پھر کوئی بھی عزت عطا فرما دے گا پھر کوئی آبا فقار عطا فرما دے گا یہ جملہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو میں یہاں پر ینگشٹرز کے ایک بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں اور اسٹوڈنٹس کی بھی تعداد دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں میرا یہ جملہ اگر کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لینا گناہ میں لذت ہے عزت نہیں گناہ میں لذت ہے عزت نہیں دوسری چیز دوسرا جملہ اور وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے انسان بزدل ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے سے انسان طاقتور بن جاتا ہے ہماری بزدلی کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اولیاء کرام علیہ مردوان خود گریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے کوئی فوج نہیں لیکن اتنی طاقت اتنی دھمک کہ کوئی اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا کیا چیز تھی یہ طاقت کہاں سے آئی کیا اسلحے لے کر آئے تھے ٹمبم لے کر آئے تھے فوج لے کر آئے تھے نہیں وہ نیکی کی طاقت تھی اور اپنے رب پر کامل بھروسہ تھا کہ میرے کریم نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا ان ينصرکم اللہ فلا غالب لکم اور اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تو ہمیں گناہ نے بزدل کر دیا گناہ کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس فینش ہو گیا اس لئے جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے ہم فوراں کہتے ہیں فلاں گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اس طریقے سے ہم دعائیں کرتے ہیں فوراں ہمارا ضمیر ہمیں آواز دیتا ہے میرے پیارے آقا سفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے کی دیوانوں کہاں گناہ کروگے کس جگہ جا کر گناہ کروگے چھپ کر ماں سے باپ سے سوسائٹی سے سرمایہ داروں سے رشتے داروں سے معزز لوگوں سے کس سے چھپ کر ان لوگوں سے چھپ کر لیکن میرے کریم سے تو نہیں چھپ سکتے اس سے تو دل کے حالات بھی وہ جانتا ہے اس سے تو دل کے حالات بھی چھپے ہوئے نہیں مجھے حیرت ہوتی ہے انسان سے تو انسان شرماتا ہے خدا سے انسان نہیں شرماتا اس کی شرم ختم ہو گئی اس کا ڈر ختم ہو گیا ливо でしょう ڈرenk ڈرک ڈرük ڈر ڈرک ڈرق